السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و خیریہ سے ہوں گے میری دلی دعای اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ آمیر آپ سب کو اپنے زمان میں رکھ کے صحت اور تندرسی وال لمبی زندگی دے جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سہتیابی دے جو لوگ اس دنیا سے رکھ ست ہو چکے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت برمائے آمین سومہمین آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں لوگی کی سبزی بنانے کی رسپی آئیں سے بنانا شروع کرتے ہیں اسے بنانے کے لئے پتیلی میں ایک کپوئل شامل کریں اویل شامل کرنے کے بعد پھر اس میں ایک میڈیم سائز کے پیاس کو باری کٹ کر شامل کریں پیاس کو شامل کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کریں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد پھر اس میں ایک چمچ سابی زیرہ شامل کریں سابی زیرہ شامل کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کریں اور پیاز کو براؤن اونے تک پکھائیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز براؤن ہو چکی تو پھر اس میں لوکی شامل کریں یہاں پر میں نے ایک کیلو لوکی کا استعمال کیا ہے لوکی کو شامل کرنے کے بعد سے اچھی طرح سے مکس کریں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد پھر اس میں ایک چمچ الڈی پوڈر شامل کریں ہلڈی پوڈر شامل کرنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کریں مکس کرنے کے بعد لوکی کو ڈک کر تقریباً سوفٹ ہونے تک پکائیں 20 مرٹ بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوکی اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکی تو پھر اس میں مسالے شامل کریں یہاں پر میں نے ایک چمچ لال میچ پوڈر شامل کیا ہے لال میچ پوڈر شامل کرنے کے بعد پھر اس میں ایک چمچ گرم مسالہ پوڈر شامل کریں گرم مسالہ پوڈر شامل کرنے کے بعد پھر اس میں ایک چمچ اوم میڈ مسالہ شامل کریں یہاں پر میں نے ایک چمچ اوم میڈ مکس مسالہ شامل کیا ہے مسالہ شامل کرنے کے بعد پھر اس میں ایک چمچ نمک شامل کریں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں نمک شامل کرنے کے بعد پھر اس میں ایک چمچ دنیا پوڈر شامل کریں دنیا پوڈر شامل کرنے کے بعد اب ان اچھی طرح سے مکس کریں اور ان مسالوں کو پانچ میڈ تک اچھی طرح سے بھونیں پانچ میڈ اچھی طرح سے بھوننے کے بعد پھر اس میں ٹیماتر شامل کریں یہاں پر میں نے دو میڈیم سائز کی ٹیماتر کو قدو کش کر کے شامل کیا ہے اب اسے اچھی طرح سے مکس کریں اسے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ڈک کر تقریباً دس منٹ تک پکھائیں دس منٹ بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری لوکی کی سبزی بکن کر تیار ہے اسے اچھی طرح سے مکس کریں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد پھر اس میں دنیا پودینہ اور اری مرچے شامل کریں یہاں پر میں نے آدھی گھٹی دنیا کو بھاری کاٹ کر شامل کیا ہے چار پانچ ادد اری مرچیں اور آدھی گھٹی پودینے کو بھاری کاٹ کر شامل کیا ہے اب انہیں اچھی طرح سے مکس کریں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب آپ لوکی کی سبزی کو ڈش آؤٹ کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ لوکی کی اتنی ٹیسٹی سبزی بن کر تیار ہے آپ اسی پی کو ٹرائی کریں امید ہے کہ یہ ریسپی آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گی اگر آپ لوگ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ میرے ویڈیو کو شیئر کریں اپنے اپنے گھر والوں کا خاص کر اپنے والدین کا بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ حافظ